اسلام علیکم ویورز ککوی دینہ میں خوش آمدید آج میں آپ کو گرل بار بی کیو برگر بنانا سکھا رہی ہوں گرل بار بی کیو برگر کی پیٹی بنانے کے لیے آپ کو چاہیے کیمہ آدھا کلو آپ چاہے چکن کا لے سکتے ہیں مطن یا بیف کا میں نے بیف کا لیا ہے گرن چیلی پیست 1 تب سپن برد کمز 1 تب سپن برد چیلی سوچ 1 تب سپن میٹ اندریزر 1 تی سپن برگی کیو سوچ 2 تب سپن گرلک پیست 1 تب سپن سویا سوچ 1 تب سپن بلیک پیپر آدھا کپ گرلک پوڈر 1 تی سپن سالٹ 1 فورت تی سپن 1 چوتھائی چمچ کرشت ریڈ چیلی موٹی کٹی ہوئی لال مرچ 1 چوتھائی چمچ کاری میٹ 1 چوتھائی چمچ یہ تمام اجزاء آپ مائنیز میں ڈال دیں اور اسے اچھی طرح مکس کر لیں آپ برگر میں سادہ مائنیز نہ لگائیں کسی بھی ٹائپ کا برگر بنا رہے ہوں گرلک مایو یا مایو کلاسک بنا کے لگائیں اس سے آپ کے برگر کا ٹیسٹ اور اچھا آئے گا دیکھیں گرلک مایو تیار ہے بیف اچھی طرح میرینیٹ ہو چکا ہے کیمے میں کوئلہ رکھ کر فوراں ڈھام اور پندرہ منٹ کے لیے یا دس منٹ کے لیے آپ کیمے کو دھونی دیں اس سے جب آپ اپنے کیمے کی پیکٹی کو گریل کریں گے تو بہت اچھا ذائقہ آئے گا ہمارا کیمہ اچھے سے سموکی ہو چکا ہے اب یہ کوئلے والا آئل بھی آپ اس کے اندر ڈال کر اسے اچھی طرح میکس کر لیں اور پیٹیز کی شیپ میں پیٹیز بنا کے رکھ لیں لوک ایٹ ویورز ہم نے پیٹیز تیار کری ہیں آدھا کلو کیمے میں سے آپ کی ایسی چھے پیٹیز تیار ہو جائیں گی اگر آپ چھوٹا برگر بنانا چاہتے ہیں چھوٹی پیٹیز بنا رہے ہیں تو آپ کی آٹھ بن جائیں گی پیٹیز کو آپ گریل پین میں گریل کر لیں اگر آپ کے پاس گریل پین نہیں ہے تو آپ نون سٹک فرائی پین یا تربی بنا سکتی ہیں بیف یا مٹن کی پیٹی کو آپ نے ایک سائیڈ سے ہلکی آج پر آٹھ منٹ کے لئے گریل کر نا ہے اور سائیڈ بدل کے پھر آٹھ منٹ کے لئے اگر آپ کی پیٹی چکن کی ہے تو آپ ایک سائیڈ 4 منٹ اور اگر 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 پیٹی سائیڈ سے 4 منٹ پیٹی 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 اس کو زیادہ فرائی نہیں کرنا یہ اور فرائی ہو جائیں گی تو برگر بلکل بھی آپ کا جوسی اور اچھا نہیں لگے گا ہلکی آج پر آپ پیازوں کو گریل کر لیں گریل اونین برگر میں بہت اچھا ٹیسٹ دیتے ہیں لوک ایٹ پیورز آپ کے گریل اونین تیار ہیں برگر بن میں نے پہلے ہی بنا لیے تھے آپ اس اچھے سی گریل ہو چکی ہے چلی اب ہم اپنا برگر تیار کرتے ہیں گریل برگر بن سب سے پہلے ہم بن رکھیں گے بن کا نچلا سلائس اسے میں نے دووے پہ سیکھ گرم کر دیا ہے اس پر ہم ٹماٹو کیچپ لگائیں گے لگانے کے بعد ہم اس پر اپنے لیٹس یا سیلڈ لیف رکھیں گے سیلڈ لیف لگا کر اب ہم اپنی بیف پیٹی یا چکن یا متن جو آپ نے بنائی ہے وہ سے رکھیں گے پیٹی رکھنے کے بعد ہم اس پر گارلک مائو لگائیں گے جو ہم نے بنایا ہے زیادہ سوسز نہیں لگانی مناسب سی آپ نے سوس لگانی ہے گارلک مائو لگانے کے بعد ہم اپنے گریڈ آنین رکھیں گے آپ نے اس میں زیادہ ویجی ٹی بلز نئی ڈال لی اس سے آپ کا پیٹی کا ٹیسٹ پیچھے رہ جائے گا اور ویجی ٹی ٹیسٹ سادھ آنے لگے گا آنین لگانے کے بعد ہم اس کی اوپر اپنی چیز لگا دیں لگائیں کے ٹیسٹ پر ہے اگر آپ چیز پسند کرتے ہیں تو چیز نیچے اور اوپر دو سلائس بھی لگا سکتے ہیں چیز لگانے کے بعد برگر کے ٹاپ بن پر ہم آئین لگائیں گے یا کیچپ جو آپ کو پسند ہے آپ وہ استعمال کریں ویورز ہمارا برگر تیار ہے ہمارا ہمارا